پلان تھا پچھلے تقریباً تین چار مہینے سے جب میں پاکستان میں آیا جرمنی سے تو میں نے کہا یار وہاں میں کچھ نہ ہر وقت کوشی کرتا ہوں کہ اپنے پاکستان کا نام روشناس کرواؤں اور پاکستان کی کچھ چیزوں کو انٹرڈیکشن کرواؤں تو اس دفعہ مڑا دلچسپی چیز میرے ذہن میں آئی میں نے کہا کیوں نہ کہ میں سکاپسی ٹیم بناوں کلچرل ٹیم بناوں ایسی کوئی تو میں لے کے جاؤں جرمنی میں انگلینڈ میں تو ہر بندے بندے کو پتا ہے گوروں کو پتا ہے کلچر کا پتا ہے میوزک کا پتا ہے ہر سسٹم کا پتا ہے تو میں نے پھر ایک دو اچھے جو سے ہمارے عرف لوار صاحب ہیں ہمارے ایک بہت بڑے نام اور کوال ہیں شہر میاداد خان صاحب ان کا میں نے پروگرام بھی کروایا چشتی آس میں تو ان سے میں نے ڈسکس کی تو انہوں نے پھر اچھی ایک ٹیم سے مجھے ملاقات میری ہوئی تو انہوں نے کہا سیسا ٹھیک ہے کہ ہم ایک بناتے ہیں ایک پروگرام اور اس کو ہم انٹرڈوس کرواتے ہیں پھر آپ کے ساتھ مل کے جرمنی میں ٹھیک ہے نا دی تو آپ اس کو پروموٹ کریں ہمارے جو مین سنگرز ہوں گے یا جو ہمارے مین کلچر والے پروگرام والے لوگ ہوں گے چلیں گے تو پھر ہمارے ایک جو منسٹر ہیں ثقافت کے پنجاب کے ان سے میں نے ٹیم میں ٹائم لیا ہوا تو سٹی فورٹی ٹو چینل کے ذریعے سے تو مجھے میرے انشاءاللہ اگل ہماری میٹنگ ہے تو اس میں سے کونہ کوال نکلے گا کہ ایسا کام بنائیں ایسا کوئی ٹیم یا ایسا کوئی ڈیلیگیٹ جو صرف اور صرف اس کی انٹرڈیکشن ہو اس کی شناکت پاکستان کے نام سے ہو اور میرا پروگرام کے جرمنی میں چار شو کروں فرینک فورٹ میں اور بڑے شاہ برلین وغیرہ میں تو اس کے بات دیکھیں گے جیسے جیسے اللہ تعالی کا آسانی کریں میرے لیے تو میرا صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان لاہور اور شہدارہ میں اور میرے آگے آنے والی نصر میرے بچے بھی کہ میرے باپ نے یہ میرے چیز میرے کنورٹ ہوئی تو اس کا ہم لے کر چلتے رہیں صرف مقصد پاکستان سے باہر جا کے پیسے کے معنی کا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے وطن کو وہاں ساتھ رکھنا چاہیے اور اپنے وطن کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ میرے جو جذبات ہیں جو میرے خیالات ہیں اللہ کرے کہ میں اللہ میری مدد کرے تو اس کا میں پوراکار سکھوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ تعالی